السلام علیکم ڈیئر سپرونٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بائیلوجی سیکنڈ ایئر کی جو نیو بورڈ کی سکیم آئی ہے اس کو اس میں پہلا جو کوئیشن ہے وہ ایم سی کیوز کا ہے یہاں پر میں نے چپٹرز رائٹ کی ہوئے ہیں چپٹر نمبر فیفٹین ہے ایٹین ہے نائنٹین ہے ٹوانٹی ون ہے ٹوانٹی ٹو ہے ٹوانٹی فور ہے ٹوانٹی فائیو ہے ٹوانٹی سکس ہے ٹوانٹی سیون ہے اس میں ہر ایک چپٹر میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آنا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر سکسٹین ہے سیونٹین ہے ٹوانٹی ہے ٹوانٹی فری ہے اس میں ہر ایک چپٹر میں سے دو دو ایم سی کیوز آنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو ہے اس میں شارڈ کوئیشن ہیں کوئیشن نمبر ٹو ہے یہ سارا شارڈ کوئیشن کا پورشن ہے اور ٹوٹل ہم نے 22 شارٹ قویشنز اٹیپٹ کرنے ہوتے ہیں قویشن نمبر 2 15 اور 16 چپٹرز میں سے 3 تین شارٹ قویشنز آنے ہیں 18 ہے 26 ہے 27 ہے ان تین چپٹرز میں سے ہر ایک چپٹر میں سے دو دو شارٹ قویشنز آنے ہیں اسی طرح سے قویشن نمبر 3 پہ آ جائیں آپ تو چپٹر نمبر 17 ہے چپٹر نمبر 23 ہے چپٹر نمبر 25 ہے چپٹر نمبر 22 ہے اس میں سے ہر ایک چپٹر میں سے تین تین شارٹ قویشنز آنے ہیں اس کے بعد پہ آہ ٹو اور قویشن نمبر ٹری ٹو میں بھی بارہ شارڈ قویشنز ہیں اور آپ نے آٹھ شارڈ قویشن اٹیمپٹ کرنے ہیں ٹی میں بھی بارہ شارڈ قویشنز ہیں اور آٹھ شارڈ قویشنز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں قویشن نمبر فور میں ٹوٹل نائن شارڈ قویشنز ہوتے ہیں اور سکس آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ نے ٹونٹی ٹو اس پورشن میں سے شارڈ قویشنز کو آپ نے رائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے لانگ کوششن کی کمبینیشن کی طرف آتے ہیں اس میں ٹوٹل پانچ لانگ سیٹ ہوتے ہیں اور ففٹین چپٹر کو اس نے ٹونٹی ون کے ساتھ ملایا ہے اس کا اے اور بی پارٹ ہوتا ہے ففٹین چپٹر میں سے اے پارٹ بنے گا اور ٹونٹی ون میں سے بی پارٹ بنے گا اسی طرح سے چپٹر نمبر سکسٹین ہے اور ٹونٹی فائیو ہے سیونٹین کو اس نے ٹونٹی فور کے ساتھ ملایا ہے ایٹین کو اس نے ٹونٹی ٹو کے ساتھ ملایا ہے نائنٹین کو اس نے ٹونٹی سی کے ساتھ ملایا ہے تو اس میں بھی ہم نے تین لانگ کوششن کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے ٹوٹل تمام لانگ کوششن کے مارکس ایکول ہوتے ہیں تو اگر سٹوڈنٹ جو ہے ایک سٹریٹیجی کے ساتھ تیاری کریں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایٹی فائیو میں سے ایٹی فائیو مارکس بھی لے سکتے ہیں تو میں نے جو سٹوڈنٹ کو مشورہ دینے کے لیے یہاں پر ایک چھے چپٹرز کا یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی طرف سے سجیسن دے رہا ہوں باقی سٹوڈنٹ کو جو چپٹرز زیادہ اچھے طریقے سے آتے ہیں وہ ویسے بھی تیاری کر سکتے ہیں لیکن میری سجیسن یہ ہے کہ ایک کمبینیشن یہ والا کر لیا جائے فیفٹین اور ٹونٹی ون والا دوسرا کمبینیشن جو ہے سکسٹین اور ٹونٹی فائیو والا کر لیا جائے اور تیسرا کوسٹن جو ہے وہ سیونٹین اور ٹونٹی فور والا کر لیا جائے یہ چپٹرز سکسٹین ہے سیونٹین ہے یہ ذرا تھوڑے سے لینگتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے چپٹرز ہیں وہ شارٹ ہیں تو یہ تمام سکیم میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہاں پر کچھ چیزیں جو میں نے منشن کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں u ہے u ہے a ہے k سے مراد ہے knowledge based یعنی کہ اس پورشن میں سے جو knowledge based questions ہوں گے شارٹ questions وہ six ہوں گے اور u سے مراد ہے understanding based یعنی کہ شارٹ questions جو ہیں وہ understanding based ہوں گے چار questions اور اسی طرح سے a سے مراد ہے application based اور وہ دو شارٹ questions ہوں گے اسی طرح سے ہر portion کے اندر میں نے یہ منشن کیا ہوا ہے تو یہ تھی بائیلوجی سیکنڈ ایئر کی سکیم جو اس زفعہ دو ہزار تیس میں فرسٹ اینول کی پیپرز ہونے ہیں یا سیکنڈ اینول کی پیپرز ہونے ہیں تو نیکس ہم لوگ انشاءاللہ فرسٹ ایئر کی جو بائیلوجی ہے اس کی سکیم کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ